بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک اللہ کا شکر اللہ کا کرم تجھے آج موسم بہت مزے کا ہوا ویسا گرم گرم جس کا ہمیں بے سبری سے انتظار تھا اچھا بچوں کو لے کے اب میں جا رہی ہوں پارک ٹھیک ہے اور وہاں پہ میری دوست بھی آ رہی ہے اس کے بیٹی چھوٹی تاکہ یہ بچے انجوئے کرے آپس میں چاچو پاش ہاں جی یہ پیچھے کہہ رہا ہے مومی چاچو پاش چاچو پاش بھی وہ آگے سٹیشن کے پاس ہے تو آپ سے پہ کیا پتہ اگر ٹائم ہوا تو میں مومی پاپا پاش مومی چاچو پاش یہ دونوں سٹور پہ ہے نا آج اب اس کے صبح کھولے کھولا تھا انہوں نے سنڈے تھا تو اس وجہ سے اس کو دونوں یاد آئے میں خیر چلیں جی وہاں پہ میں ملتی ہوں آپ کو بسے ٹھیک ہے بارک ہم پہنچ گئے ہیں جی بچوں کی سمر ویکیشنز بھی ہو گئی ہیں نا تو اب نارمل ڈیز میں بھی کافی رش ہو گیا ویسے تھا صرف ویکنڈز بہتا تھا خیر آج سنڈے ہے سنڈے کو ویسے بھی بڑا ہوتا ہے تو چلیں جی چل کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ابھی ہم لوگوں نے پے کرنا ہے انٹری اور اس کے بعد ہم اندر چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے جی بھی ہم پے کریں گے اور میری مانو بھی اٹھ گئی ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے پارکنگ پیش ہم لوگوں نے لے لیا ہے تین ڈالر انٹری ٹکٹ تھا کیونکہ ہم اسی کاؤنٹی میں رہتے ہیں اس وجہ سے اور اب ہم چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ تھا جی بچوں کا سپلاش پیڈ ایریا لیکن ابھی ہمارا یہاں پہ جانے کا ارادہ نہیں تھا میں لاسٹ ڈالر آئی تھی مصطفیٰ کو لے کے اس کی بھی ویڈیو ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں پارک کی طرف یہ ہم نے گاڑی پارک کر دی در اور یہ ہے جی بچوں کا پیڈ ایریا اب یہ در چلتے ہیں ٹھیک ہے مصطفیٰ ہاتھ دو چلیں جی ہم رکھ چلتے ہیں پارک کی طرف بچوں کا چاہیے تھا بچوں کا چاہیے تھا تھوڑا سا ہی فرق تھا تو بس یہ لوگ ان لوگوں نے خوب انجوائی کیا اور میں نے اور میری دوست نے اچھی کپے لگائی کیونکہ ہمیں مومیز ٹائم چاہیے تھا اور بچوں کا ٹائم چاہیے تھا تو دونوں خوش ہو رہے تھے اچھا میں زیادہ اس فرنڈ سے اس لیے ملتی ہوں کیونکہ ان کی بیٹی جو ہے نا وہ مصطفیٰ اور یہ ایج فیلوز ہیں تو آپ کو پتا ہے پھر اس طرح کی فرنڈ سے ملنے کا مزہ بھی آتا ہے کہ بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں تو یہی مین ریزین ہے کہ آپ لوگوں کو موسیلی میرے ولوگز میں یہی زیادہ نظر آتے ہیں خیر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ نیچے بیچ والے ایریا جاتے ہیں تھوڑا سا بچے کو وہاں پہ بھی انجوائی کرواتے ہیں تو اب ہم لوگ ادھر آگئے ہیں نیچے اور انہوں نے کافی انجوائی کیا سینڈ میں اور مطلب کافی جس طرح بچوں کو مزہ آتا ہے نا مٹھی کے ساتھ کھیلنے کا سینڈ میں تو بس ہم لوگوں نے کہا چلو آج انجوائی کرو آج تم لوگوں کا دن ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد میں مصطفیٰ کو تھوڑا سا بیچ کے اندر لے کے چلی گئی تھی ہم لوگوں نے ایکسٹرا کپڑے پہلے سی رکھے ہوئے تھے کیونکہ بچوں کا آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کب یہ کیا ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے تو اسی لئے میں نے اس کو کہا فری ہینڈ چھوڑا ہوا تھا میں نے کہا خیر ہے جو گیلا کرنا کر لو کیونکہ تمہیں نا میں نے ویسی چینج کروا دے نا گاڑی میں جا کے تو پھر جی یہاں پہ کافی انجوائی کرتا رہا اور اس کو دیکھ کے میرا بھی کافی دل کر رہا تھا لیکن میرے ساتھ بیبی تھی تو میں اٹھ سیم ٹائم دونوں کو وچ کر رہی تھی لیکن میری فرنڈ میرے ساتھ تھی تو مجھے کافی ہیلپ ہو رہی تھی کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ یہاں پہ پانی میں تھی تو وہ پھر بیبی کو بھی وچ کر رہی تھی خیر اس طرح سے ان لوگوں نے انجوائی کیا اور بہت زیادہ ویڈیو تو میں نے نہیں بنائی لیکن بس اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں تو واپس جاتے جاتے ہمیں پانی میں فش نظر آئی ہیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آرہی ہیں کافی ساری تو بس بچوں کو بھی ہم لوگوں نے دکھائی اور پھر اب ہم جا رہے ہیں کسی کھانے والی جگہ پہ کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پانی میں کھیل کے یا ویسے بھی کھیل کے بچوں کو کافی بھوک لگ جاتی ہے اور ہم دونوں کو بھی کافی بھوک لگ چکی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو جی کسی مزے والی جگہ جاتے ہیں اور اچھا سا لنچ کرتے ہیں تو جی یہ ہے ہمارا میڈیٹرینین فوڈ اور بہت زبردست سالیڈ کی پلیٹ فل و فل بچوں کے لیے آگئی تھی جی نگٹس اور چپس اچھا میری فرنڈ کا تھا جی ڈی بونڈ چکن اور یہاں پہ ہے میری پلیٹ میری پلیٹ میں ہے جی شیش دووک بہت زبردست لیمن اوریگانو اور ان چیزوں کا ٹیسٹ آرہا تھا مطلب کھٹا میٹھا سا تھا بہت زبردست تھا تو ویسے بھی تھکاوٹ کے بعد کھانا بڑا مزے کا لگتا ہے تو اب ہم لوگ کھانا انجوئی کر رہے ہیں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنا دن شیئر کرتے ہیں آج ہم نے کیا 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 بچوں کو کیسے انجوئی کیا کروایا اور خود کیسے کیا ٹھیک ہے اچھا جی میں نے سن ہے پاپا روٹی کی چائے بہت بیسٹ ہے لیکن میں نے ٹرائی نہیں کی لیکن کبھی ہزبن کے ساتھ آئی تو میں ان سے پوچھوں گی کہ وہ کیا ریویو دیتے ہیں لیکن لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں اور ان کا بن اف اللہ بہت زبردست حد سے زیادہ سوفٹ اور ساتھ میں میں نے یہ ایک چھوٹا سا مزے کا ڈیزرٹ منگوا لیا تھا تو بہت ہی یمی لگا بہت ہی مزہ آیا کھانا پینہ ہم لوگے نے کر لیا الحمدللہ بڑا مزہ آیا اور اب ہم نکلتے ہیں گھر یہاں سے میں ہائیوے لوں گی اور پھر گھر چلتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بلوک بناؤں گی یا نہیں بناؤں گی کیونکہ ہم آلریڈی سو ٹائرڈ بہتا تھک جاتا ہے باہر آئے نا اس میں چینج کر لیں دیکھیں کتنا ٹیپریچر ہے کیا ہوا مصطفیٰ ہاں دکھاؤ کیا ہوا ہو گیا ہو گیا ہو گیا چلو چلو گھر چلتے ہیں تھک گیا بچہ بھی اچھا جی شام کو پھر گھرم آئے ریسٹ کی ٹھیک ہے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کیمہ اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بنا رہی ہوں وہ کام بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ اپنے بھی کوئی ضروری کام کر سکوں تو خیر پھر اس سے ٹائم پہ جیسی میں جو تھوڑا کوئی ٹائم ملتا اس سے ٹائم پہ میں ویڈیو کی ایڈیٹنگ بھی کر لیتی ہوں اور ایسا میرا اپنا کوئی کام موپرس میں تو وہ بھی میں کر لیتی ہوں تو دس اس لائف بارس آپ کو مینج ساتھ ہی جی میں نے سوچا کہ ہومیٹ بھی بنا لوں کیونکہ ختم ہو گئے یہ تو رات کو جب ختم ہونے والی تھی تو تھوڑا سے میں نے اس طرح سے سائٹ پہ رکھ دیا تھا ٹھیک ہے تو اب اس کو یوز کریں گے یہ ہے جی بیچ کی یہ ہے ہول ملک ٹھیک ہے اور اب میں اس کو ڈالتی ہوں بوائل کروں گی جب یہ بوائل ہو جائے گا پھر اس کو اس کے اندر ڈال دوں گی مطلب تھوڑا سا خلقہ جب ہو جائے گا تھوڑا لائک بہت تھنڈا بھی نہیں لائک ارلی وارم کائنڈ آف ٹھیک ہے اور یہ کلپ ہے جی صبح ناشتے کی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر پھر اس کے بعد تو بس ولوگی نہیں بن سکا تو یہ کیمہ تھا اور ناشتے میں ہم لوگ دوبارہ سے پراتھائی کھا رہے تھے ساتھ میں یہ جو رات کو دہی میں نے بنائی تھی یہ بہت ہی زبردست مزے گا اب تو میں نے باہر سے دہی لانا ہی چھوڑ دیا بس یہ ہی ہم لوگ کھاتے ہیں اچھا جی ناشتے کے بعد پھر ہم باہر آگے میرے ایک دو چھوٹے چھوٹے کام تھے میں نے سوچا کہ ولوگ بناتی ہوں شیئر کرتی ہوں ابھی میں مال آئی وی ہوں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میں نے بل جمع کروانا پھر مصطفا کے ساتھ ہم تھوڑا بہت درودر گھومیں دیوی بھی ساتھ ہے اور کافی عرصہ ہو گیا تھا مال آئی وی مطلب بس تو دہ پوائنٹ ہم آتے تھے مصطفا کو سب سے پہلے آنٹی اینڈ سے میں نے پریزل نگٹس لے دیئے اب میں بل جمع کروانگی ٹھیک ہے بل is done now we are going towards جیسی پہنی اب میں پتہ نہیں کب آئی تھی مجھے نہیں پتہ کہ ان کا سلون اوپن ہے نہیں ہے کیا ٹائمنگز ہیں میں سچانکی جاری ہوں کیونکہ میں نے کہا مال آئی بھی ہوں تو چلو جا کے چکر لگا لیتی پوچھ لیتی ہوں کہ کیا سین ہے ٹھیک ہے میرے میاں میرے پیچھے پیڑے میں کہتے بال رنگ کراو مصطفا ایداراو ان کو آج کلنا ڈائے کا شاپ چوڑا ہو کہے رہے ہیں ڈائے کراو اب میرا میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں بال ڈائے کرا ہوں گی کیونکہ مجھے بہتے ڈر لگتے ہیں مجھے لگتا ہے جیسے بال ڈائے جائیں گے اچھے خواستے بال ڈالا نے اچھے بال دیئے میں لیکن بس میرے میاں صاحب جائے مجھے کہہ رہے ہیں شولڈر کٹ کر والو بال شولڈرز تک چھٹے کرالو میں نے کہا کہ ایداراو فری نہیں ہوں گی میں نہ آپ کو کروں گی تھوڑے سی کاٹوں گی وہ بھی اس لی کی ضرورت ہے بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بس بک چینج آج ہے سو میں نے بڑی اچھی دیٹیل اچھے ہم چاہتے ہموں گی поэтому ہوں نے میرے دلا دا دل دل کر ڈالے آج بہت نbros الآن اس را احب drop so Toronto لیکن اوپر سے شوری ہوگا تو وچھ ایڈونڈ وانت سوو بیلی آج ایڈ ایڈ اوپشن اب نیشوارا پریس کرو ہم لیفٹ میں ہیں ہے نا مستفا سو فیلحال میں نے بھی ہیرکٹ کے اپوائنمنٹ بنوالی ہے مستفا ایسے نہیں کرو نا جانے مجھے در لگتا ہے تو ابھی فیلحال کلرشا لرکی نہیں بہت ایڈا دسکشن بہت مزا آیا بہت مزا آیا دسکس کرتے بھی ان کی مرضی کاؤ آجو مستفا مستفا رکھو آئین میرا دل کر رہا ہے بیو کی پیرسنگ کروال مستفا آجو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ادھر 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 ام گنا گو ہیر تو بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا لائک فر دو ویری فرس تائم بیگا موم آجو مستفا تو چی یہاں پر آپ رک دیکھ سکتے ہیں بیوی ٹوڈلر ویڈا جو ایریا یہ بیویز کا تھا ٹھیک ہے جس میں ایک وائٹ پرل ہے باقی لاسٹ پر ڈائمنڈ تھا اور کچھ مطلب کیا کہتے ہیں فورٹین کیارٹ گولڈ وغیرہ ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک سین اچھا ہو گیا ہے بیوی کو تین منس مستفا ایک پینا تین منس کا ہونا چاہیے انلیس اور انتیل اس نے نا ایک یہاں پہ پیٹ جو تھوڑے در ہم مستفا چیئر پر آکے بیٹھے ہیں اچھا بیوی کو تین منس کا ہونا چاہیے ایر پیرسنگ کے لیے یا پھر ادھر ٹی ڈاپ ایک شورٹ ہوتا ہے وہ بیوی کو لگنا چاہیے میری بیوی نے بھی نہیں لگایا وہ ٹو منس کے بعد لگواتے ہیں سو در وز ریزن جو ہم نے پھر ایر پیرسنگ نہیں کروائی اور باقی میں نے آپ کچھ چیزیں بتا دی ہیں کہ وہ ٹوڈلرز اور بیویز کی کانوں میں کس طرح آکے ہوں گے تو بس جی تھوڑا سا ٹائم سپنڈ کیا اور اب ہم میں نکلوں گی مائر کی طرف کیونکہ اس کے بعد مصطفا کا ہیر کٹ کروانا ہے جی باربر شاپ آگے مصطفا کے بال کٹوانے کے لیے اس کے بھی بہت بڑے رہے تھے پھر اتنی گرمی ہے صحیح بیچارے کو پسینہ آجاتا ایرونو ہماری باربر ہے یہ نئی ملچسی اچھا جی مصطفا بڑے مزے سے بیٹھ گیا اور آج میں سوچ رہی تھی کچھ ڈیفرنٹ کرواتے ہیں ہر وقت ایک ہی جیسا ہیر سٹائل مطلب تھوڑا چینج کرتے ہیں اور مصطفا کی جو اپنی باربر تھی وہ آج نہیں تھی پہلے میں نے سوچا چلی جاتی ہوں پھر میں نے کہا جو اویلیبیل اسے سے ہی کٹوان لیتی ہوں کیونکہ پھر کیا بچوں کے ساتھ دوبارہ آؤں بڑا مشکل ہوتا ہے نا اب دونوں بچوں کو لے کے کہیں جانا تو خیر ابھی دیکھیں جی مصطفا کے ہیر کٹ چل رہا ہے اور ریویل میں کروں گی اینڈ پہ تو آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ میں کون سا ہیر سیل کروا رہی ہوں ٹھیک ہے کافی مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا میں نے کہا پتہ نہیں کیسا لگے گا اچھا لگے گا برا لگے گا لیکن اچھا لگ رہا تھا اچھا جی دودھ انڈے لیے میں نے ساتھ میں یہ ڈونٹس کا ہر سے سے یاد آ رہے تھے اور ساتھ میں یہ پھر تو لیکس گو ہوم ناو یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہی ختم ہو جاتی ہیں یہ جی یہاں پہ گھر کے پاس نئی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے نیا گھر بن رہا اور بہت جلدی جی دھڑا دھڑیے ایک دم سے تیار بھی ہو جائے گا یہاں پہ گھر بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں خیر آئی ہوپ آپ لوگوں کو کچھ کا ولوگ پسند آیا ہوگا میں آنگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھنا ہے دوامیاد رکھنا ہے اللہ فیس